حیعا فلاح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم وعلى آلہی اصحابی اجمعین ام آباد عزیز سجن ساتھیو سورة القحف کا پہلا رکو جس کی تلاوت ترجمانی آپ کے سامنے کی سورة القحف کی دو اہم فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ آخری زمانے میں فتنہ دجال سے حفاظت کی اس کی فضیلت ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے جو بچا جائے گا اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر جمعہ کے روز اس کی تلاوت کی جائے تو اگلے جمعہ تک یہ سورے جو ہے مومن کی زندگی میں ایک نور کے مانند ہوتی ہے پہلے رکو کے اندر یہ رکو شروع ہو رہا ہے تو اللہ تعالی نے اس کا الحمدللہ اللہ کی تعریف کی کہ بندے کے اوپر اللہ تعالی نے کتاب نازل کی وَلَمْ يَجْعَ اللَّهُ اِوَجَ جِسْمَنِ کوئی تیڑھ نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف اور صحابہ اگرام کے خلاف جو ہے پروپاگنڈا چلایا جا رہا تھا اور ظلم کیا جا رہا تھا جب یہ ساری چیز کام نہیں کر رہی تھی تو مشرقین مکہ نے سوچا کہ کوئی تھوڑا سا ایسا سوال کیا جائے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا جواب کر دیا جائے تو ان کو پتا تھا کہ مدینہ میں یہودی بستے ہیں اور ایک ایسی قوم ہے پڑی لکھی قوم ہے جن کی تاریخ ہے جن کے پاس کتاب ہے ایک پرانا دھرم ہے تو شاید وہ کچھ ہم کو ایسی باتیں بتائیں کہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا جواب کر دیا تو وہاں سے وہ گئے اور وہاں سے دو تین سوال لے آئے تین سوال پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا جس میں سے ایک سوال تھا کہ اصحابے کحف کون ہے غار والے کون ہے دوسرے سوال روح کے تعلق سے تھا تیسرے سوال ذل کرنا ہے ان کے تعلق سے تھا تو سورہ کحف کے اندر ان تینوں سوالوں کا اللہ تعالی نے جواب دیا اور پہلا حصہ جو ہے جس کا پہلا رکوع ہم نے پڑا اس کے اندر اصحابے کحف کا ذکر آیا اصحابے کحف ایک ایسے زمانے میں رہ رہتے کہ جہاں وقت کے حکومت جو تھی وہ مشرکانہ تھی اور اس کے اندر الگ الگ ان کے ہاں طور طریقے اور فیسٹیویل ہوا کرتے ہوں گے تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ جب کسی فیسٹیویل کے موقعے سے سب لوگ کہیں جمع ہوئے تو اس کے اندر ان کی جو ہے بڑی بڑی بت اور ساری چیزیں تھی تو اچانک ہوتا یہ ہے کہ کچھ نوجوان جو ہوتے ہیں الیدہ الیدہ وہ وہاں سے الگ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پر یہ پوجہ ہو رہی ہے کچھ ہو رہی ہے کوئی ایک ہڑ گیا کوئی دوسرا ہڑ گیا کوئی تیسرا ہڑ گیا ایسے کرتے کرتے ایک بہت ہی کلیل تعداد پانچ سانت نو لوگوں کی جو ہے کہیں جمع ہو جاتی ہے اور پھر وہ کوئی پلاننگ سے نہیں جمع ہوتے ہیں اپنے آپ ہی آ جاتے ہیں ایسی اور پھر وہ ایک دوسرے تو پوچھتے ہیں کہ بھئی تم یہاں کیوں کیا بڑھے ہچکی چاہتے ہوئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بیزار آ گئے ہیں جو ان کی قوم کر رہی ہے اپنے رب نے جس نے ان کو پیدا کیا اس کے علاوہ یہ جو ہے دوسرے الہ بنا بیٹھی ہے تو جب حکومت وقت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہماری طریقہ عبادت سے الگ ہٹ رہے ہیں اس کو غلط سمجھتے ہیں تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان تھے یہ رولنگ کلاس کے تھے بڑے بڑے گھر والے جو تھے ان کی کچھ خاندان والے تو تھوڑا ان کو وقت دیا جاتا ہے کہ بھئی سوچ لو کیا ہے تو اب یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس دو آپشن ہیں یا تو ہم یہیں پہ رہے اور جو یہ کچھ کر رہے ہیں عبادت اللہ کے علاوہ جس کی ہم وہ کر لیں اور اگر ہم یہاں پر رہتے ہوئے یہ نہیں کریں گے تو یا تو یہ ہم کو جان سے مار دیں گے یا یہ ہمارے اوپر اتنا تشدد کریں گے torture کریں گے کہ ہو سکتا ہے ہم ہدایت سے پھر جائیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتینا من لدن کا رحمہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سو جاتا ہے کہ یہ کوئی گار میں چلے جائیں اب وہاں پہ پناہ لے لیں تو یہ سب نکلتے ہیں گار میں چلے جاتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیتا وہاں پہ اور یہ سو جاتے ہیں اور پھر شام میں جب ان کی آنکھ کھلتی ہے اٹھتے ہیں تو ان میں سے ایک دو لوگ دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کتنا ٹائنس ہوئے کوئی کہتا ہے شاید کچھ دیر دن کا کچھ حصہ اس طرح مختلف رائے آتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ چلیے بھوک لگیے کوئی ایک آدمی باہر جائے اور وہ مارکٹ سے جا کے کچھ صاف اور شفاف چیز جو ہے خرید کے لائے خانے کے لئے تو کچھ پیسہ لے کے اس کے اندر سے نہ جوان بہار نکلتا ہے مارکٹ میں جاتا ہے کسی دکان والے کے پاس وہ جب سکھا رکھتا ہے تو دکاندار حیران ہو جاتا ہے یہ کون سے زمانے کا سکھا لائے ہو تم تو تب یہ پتا چلتا ہے کہ جس زمانے میں یہ سکھا لے کے اس دکاندار کے پاس آئے ہیں اور جس زمانے کا یہ سکھا لے کر آئے ہیں جس زمانے میں آئے ہیں اس زمانے میں تین سو نو سال کا فرق ہو گیا ہے اللہ تعالی نے ان کو سلایا تھا دن کا کچھ حصہ نہیں تھا بلکہ پورے تین سو نو سال تین سنچوریز تھی تو یہ بات کھلتی ہے سب لوگوں کے اوپر اور جب تک کا حکومت کلچر سب کو چینج ہو گیا ہوتا ہے وہ کرشینٹی فالو کر رہے ہوتے ہیں تو گوئی ہے اس ارخو کے اندر اللہ تعالی نے سوال پوچھا ہے مشرقین مکہ سے کیا تم ہماری اس آیتوں کو اصحاب کحف کا جو واقع ہے اس کو بڑا عجیب سمجھتے ہو اصحاب کحف اور رقیمی کا کیونکہ یہ سوال مشرقین مکہ لائے تھے یہودیوں سے جا کے تو جو قوم توحید رسالت اور خاص کر کے آخرت کا انکار کر رہی تھی کہ اللہ تعالی جو ہے مرنے کے بعد انسان کو پھر سے جلا اٹھائے گا اور اس کے بعد اس کا حساب خطاب ہوگا اللہ تعالی انہی سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کو تم عجیب مانتے ہو اس میں تو کوئی عجیب چیز نہیں ہے جس طرح ہمیں اصحاب کحف کو تین سو نو سال سلا کے اٹھا سکتے ہیں ہم تم کو بھی اٹھا سکتے ہیں دوسری اہم چیز اس کے اندر یہ ملتی ہے کہ یہ نوجوان تھے کچھ اور ہر زمانے کے اندر نوجوانوں کے اندر ایک گروہ رہتا ہے جو بے چین رہتا ہے ایک گروہ ایسا رہتا ہے سریعت کے جو وقت کا فلو ہے وقت کا کلچر ہے وقت کا جو چلن ہے اس کے اندر گھم جاتا ہے ڈیزولو ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ پڑی نہیں ہوتی ہے اور ایک دوسرا گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کے دل میں بیچینی ہوتی ہے اور اس بیچینی کی وجہ سے وہ سٹیبل نہیں رہتا ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا تو یہ چیز صدر جائے یا ہم اس سے الگ ہو جائے یہ دو کشمکش کے اندر وہ جی رہے ہوتے ہیں تو یہ نوجوان بھی اسی گروہ کا حصہ تھے جو ہر زمانے میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تین سو نو سال سلایا اور اس کے بعد اٹھا لیا تو مشرقین مکہ جو وہ کر رہے تھے آخرت کا انکار ایک طریقے سے ان کے موہ پہ ایک تماجہ بھی تھا کہ جو سوال لائے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ خود گھر گئے تھے تو عزیز رین ساتھیوں سورت القحف کے اندر ان نوجوانوں کی جو مثال ملتی ہے ہمارے لئے ایک گائیڈنس ہے کہ جس طرح سے وہ وقت کی ایک آئیڈیولوجی وقت کا ایک کلچر جو کہ نیچر کے خلاف تھا اس کے خلاف خڑے ہو گئے ڈٹ گئے اور جب ڈٹ گئے تو انہوں نے یہ فکر نہیں کیے کہ اب ان کا کیا ہوگا ان کے سٹیٹس کا کیا ہوگا ان کی لائف کا کیا ہوگا بس انہوں نے یہ فکر کیے کہ جس ہدایت پہ ہم وہ ہم سے چھن نہ جائے اور اس پہ جمع رہتے ہوئے اللہ سے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ ان کو سجایا کہ جہاں پر ان کی جان کی اور ان کی ایمان کی حفاظت ہوئی اس قار کے اندر تو یہ چند باتیں تھی جو سورت القحف کے زمن میں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں گئی ہیں وہ ہمارے دلوں تک اتار دیں اور جو کچھ اس کے اندر کمی بیشی رہ گئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں در قدر فرمائے و آخر الدعوان الحمدللہ ملالوین